بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک سوشل سائنسز سے متعلق جو فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے جیون ساتھی کے انتخاب کا حق کہ بیاب شادی کرنے کے لیے کس کو یہ آثوریٹی حاصل ہے کہ وہ ڈیسین لیں کہ جناب ہم فلان سے شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اب آئیے اس پہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو جو بھی مرد خاتون جو بھی لے فیصلہ آپ تو یہ سوچیں گے لیکن یہ سوالات اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک پرانے کلچر کے لحاظ کیا تمام روایت پسند فقہا اور موتدل جدید فقہا یعنی جو اعتدال رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک جیون ساتھی کا انتخاب کون کرے گا کیا وہی لڑکا لڑکی یا کوئی کوئی اور ڈیسین لے گا اس کے لئے اب ذرا انڈین کلچر کے فقہا پہ آپ نے شاید کچھ پڑا ہوگا سنا ہوگا تو اس کے لئے حد سے آپ ذرا سوچئے کہ وہ کیا سوچتے ہیں آپ نے یہ سنے ہی ہوگا کہ جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں یہاں کے مسجد کے امام صاحب کیا فرمارے ہوتے ہیں تو اور ان کی دلیل کیا ہے وہ دلیل ہم ابھی ڈسکس کریں گے کیا لڑکی اپنے والد یا سرپرست کی مرضی کے خلاف بھی شادی کر سکتی ہے یعنی اگر وہ ایسا کر لے تو کیا اس کا نکاح درست ہو جاتا ہے یا پھر فسق یعنی کینسل ہو جاتا ہے یا نہیں یہ عموما کوئی مسجدوں کے کئی مولوی حضرات نے اس قسم کی بات کی ہوگی آپ نے سنا ہوگا تب آپ نے جسین یہ لینا ہے کہ کس دیس پہ انہوں نے یہ فرمایا اور کیسے یہ ہوا سلسلہ اگر لڑکی کا سرپرست اس کے بچپن میں اس کا نکاح کر لے تو کیا بالغ ہونے پر اسے حق کا حاصل ہے کہ اگر اسے اپنا شوہر پسند نہ ہو تو اس نکاح کو کینسل کر سکتی یا نہیں کیا یہ آثورٹی ہے اسے کیا لڑکی کسی ایسے شخص کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر چن لے جس کا خاندان لڑکی کے خاندان کا ہم پلہ جسے کفف کہتے ہیں یعنی اس کے ایکوئلنٹ نہ ہو تو کیا اس معاملے میں لڑکی کے سرپرستوں کو کوئی اختیار کوئی آثورٹی ان کو حاصل ہے کہ نہیں جی وہ شادی کو روک سکتے ہیں یا نہیں تب یہ سوال ہے اور اس پہ فقہ کی بکس آپ اگر پڑ چکے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کے یہ ایک ایشو ہے تا ہی اب ہم دیکھتے ہیں لیکن ایک بار پھر میں جسٹ آپ کو ریمائنڈر کے طور پر کہہ دوں کہ جو فقہ ایک تو وہ احکامہ آتا ہے جو قرآن مجید میں حدیث میں وہ تو کنفرم ہے اس میں تو وہ تو دین کا حکم ہے دوسرا معاملہ ہوتا ہے اشتحاد کا کہ جس میں کوئی سکولر اس پہ غور کرتا ہے اور پھر ڈشین لیتا ہے کہ یہ مطلب ہے یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو سوال نوٹ کریں کہ ہے کیا ایشو یہ سوال وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی عرض کی ہیں پھر اپنے مفاد اور تاثب کو چھوڑ دیجئے پھر قواریت کو چھوڑ دیجئے اور کھلے ذہن سے سوچئے اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں سنت متواترہ کا مطالعہ کریں سنت دیاروں لوگوں نے وہی حدیث بیان کی ہوئی ہے اور ٹریکٹیکلی پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک لوگ ایسے ہی عمل کرتے آ رہے ہیں یہ سنت متواترہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حکم ہے اگر تو حکم ہے تو پھر تو دین کا حکم ہے اچھا پھر قرآن مجید کی عبارت کو اچھی طرح سمجھ لیں اگر ترجمے میں کوئی آپ کو شبہ آ رہا ہے تو دوسرے ترجمے کسی اور سکولرز کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں اور پھر دیکھئے کہ اصل مطلب کیا اس میں سنت متواترہ کا متعلق اس طرح کریں اس میں ہزاروں حدیث ہوتی ہیں تو اس میں ڈھونڈ لیں کہ آپ کے سوال سے متعلق کوئی حکم ہے یا نہیں ہے اگر سوال کا جواب قرآن اور سنت متواترہ میں ہے پھر تو یہ دین کا حکم ہے اسی بھی عمل کریں اگر نہ ہو لیکن آپ کے سوال کا جواب حدیث میں مل جائے لیکن وہ حدیث متواترہ نہ ہو یعنی کوئی کسی ایک آدمی نے یا ایک دو آدمیوں نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو پھر اس کے لئے حدیث نبوی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں وہ اس کی ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اوثنٹک ہے یا نہیں اگر کوئی حدیث بظاہر تعارض نظر آ یعنی کوئی حدیث کی بات دوسری حدیث سے بالکل الٹا معاملہ لگ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ دیگر حدیث کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ کو اصل سینیریو سامنے آجاتا ہے کہ اصل ایشو گیا اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا اچھا دیگر اہل علم نے کسی بھی زمانے اور کسی بھی ملک میں جو کام کیا تو انہوں نے کیا کیا ریزنز بیان کیے وہ بھی پڑھ لیں اور اس کے سوال سے متعلق کوئی اجمعہ ہو یعنی سارے سکولرز اگری ہیں کسی تحادیث میں جواب نہیں ہے تو پھر پیاس کرتے ہیں کیاس کیا ہوتا ہے کہ دین میں اس سے ملتا جلتا کوئی حکم ملتا ہے تو ہم پھر اسی کو اپلائی کرتے ہیں اس کی آپ کو یاد ہوگا بچھلے لیکچرز میں میں اگزیمپل میں ارث کیا تھا کہ رسول اللہ نے زکاة کو اپنے زمانے کی چیزوں پر بتایا کہ اس پہ اتنے پرسنٹ زکاة دیجئے مثال کے طور پر اس زمانے کے بڑے ایسٹ جانور ہوتے تھے تو رسول اللہ کے پاس عرب میں تین جانور ہی لوگوں کے فارم میں ہوتے تھے ایک بکرے اور گائے اور اونٹ یہ تین ہی ہوتے تھے تو اپنے تینوں کا ایک فارمولا بتا دیا کہ اس کا اتنے پرسنٹ زکاة دیں اچھا اب ہوا یہ کہ جس وقت پہ مسلمان مختلف ملکوں میں ایمان لائے اور وہاں آیا تو وہاں دیکھا تو اور جانور ہے تو پھر سوال آیا کہ اس پہ زکاة کیسے ہوگی تو اس کے لئے پھر سکولرز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے پر اپلائے کیا اپلائے ایسے کیا کہ مثال کے طور پر جیسے انڈیا میں انہوں نے یہ دیکھا بھینسے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جانور تو بالکل گائے کی طرح ہے تو گائے کا جو فارمولا ہے زکاة کا سیم انہوں نے اس پہ کیا اور آج تک اس پہ عمل ہو رہا اور اس پہ اجماع بھی ہے اتفاق بھی ہو گیا سب اور جانور لے لے مثلا ہرن تھے تو ہرن کو پھر انہوں نے بکرے کے ساتھ میچ کر لیا اسی طرح ہاتھی ہے تو ہاتھی کو انہوں نے اونٹ پر اپلائے کر لیا کہ وہی جو فارمولا اس پہ وہ لگے گا تو اس طرح سے قیاس اس کو کہتے ہیں یہ ایک اگزیمپل آپ کے سوال میں جو ایشو ہو اس میں اگر تو قرآن سنت حدیث میں مل جائے تو پھر اپنے سوال پہ اپلائے کریں یہ اپلائے جیسے میں نے اگزیمپل کی قیاس کی جیسے وہی گائے کو بحث پر اپلائے کیا اگر آپ مقمہین ہے تو پھر اس پہ عمل کریں اور اگر شبہات ہوں تو پھر دیگر سکولرز کی سٹڈی دی کریں اصل طریقے کار یہ اجتیات کا اور یہ کوئی میں ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے لئے آپ قدیم ترین فقہہ کے بکس مثال کے طور پر آپ کو امام شافیر رحمت اللہ کے کتاب رسالہ ہی پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے یہی میتھ بتایا ہوا کہ ایسے کرنا ہے کیا اور یہ اب دیکھیں لوجیکل لگتا کیسے ہی طریقہ ہونا چاہیے تو آئیے اب ہم اپلائی کرتے ہیں اب ایشو وہ تھا جس میں میں ارز کیا نکاح پیرنٹس ہوتے اچھا پیرنٹس اگر فوت ہو گئے ہوئے اور اب بچے تو پھر امو من چچا یا مامو یا پھوپی پھوپا وہ ہوتے نا یا پھر خالہ خالو ہوتے تو یا اگر وہ بھی نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ اس کے سرپرستی کے طور پر اس کو اپنا بیٹا قرار دے رہتے ہیں لوگ تو یہ ہوتا نا کیسے تو اب روایتی فقہہ اور معتدل جدید فقہہ کا اتفاق رائے کہ شادی کے لئے لڑکے اور لڑکی دونوں کی ذمہ داری ہونی ضروری یعنی جس لڑکے کی شادی کرنی ہے اور جس لڑکی کی کرنی ہے تو وہی ریسین لیں گے اس پہ تو اتفاق ہے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کی زبردستی نکاح کرے تو یہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں تو یہ اس پہ تو سب میں اتفاق ہے تمام سکولرز پورے دنیا کے فقہہ جو ہیں اس پہ اگری ہیں اچھا روایتی فقہہ کا کچھ پوائنٹ اف یو کی کہ جو انڈین کلچر کے اثرات جس کے ابھی تک ہیں یعنی ہوا یہی نا کہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں انڈیا کا ایریا وہ ہے جو آج کل ان کا انڈیا ہے اور پاکستان کا ایریا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے اور بلکہ ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا کہ افغانستان کا کچھ حصہ بھی وہ بھی انڈیا میں آ جاتا تھا کبھی کبھی کسی یعنی جس بادشاہ نے جتنا حصہ فتح کر لیا تو وہ ان کا ہو جاتا تھا ملک جائے تو وہاں پہ سب پہ اثرات وہ آئے تو اس میں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی اپنی پسند کا خود اظہار کرے یہ پرانے کلچر میں لیکن آج کل کے موڈرن کلچر میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پرانے کلچر میں جو آپ سے کہلیں بیس تیس سال پہلے جو تھا کلچر تو اس میں لڑکی جو اپنے پسند کا وہ اظہار کرے کہ جناب فلاں مجھے پسند ہے اس سے شادی کرائیں تو وہ ماں برا سمجھتے تھے بعض حضرات تو لڑکے کو بھی حق نہیں دیتے تھے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ والدہ جو فیصلہ بھی کرے اولاد کو اسے مان نہ پڑے گا تو یہ پرانے کلچر یہ یعنی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو بس جو فیصلہ ماں باپ نے کر دی ہے بس جناب اسی پہ عمل کرو موتدل جدید فقہہ جو اعتدال رکھتے ہیں تو انہوں نے ان کا پوائنٹ او یو یہ کہ نکاح کا فیصلہ لڑکے لڑکی نہیں کرنا ہوتا اس لئے ازادی سے اظہار کر سکتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدان سے مشورہ ضرور لیں تاکہ دونوں کی فیملی کا رشتہ اچھے طریقے سے پیدا ہو کیونکہ ہوتا یہ نا کہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا یعنی شادی کے بعد کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جو لڑکے کے پیرنٹس ہیں بھائی بہنیں اسی طرح لڑکی کے بھائی بہنیں پیرنٹس ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے تو بھی وہ تعلق اچھا ہونا چاہیے تاکہ دونوں کی فیملی بھی مل جائیں یعنی شادی میں اس لئے ہوتا ہے کہ پوری فیملی ہی کٹی ہوتے جس وقت نکاح رہا ہوتا تو وہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ دونوں فیملی کا تعلق بنے لڑائی جگڑے نہ مقصد یہ ہے تو یہ ان کا پوائنٹ ہے اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے فقاہ کا کہ جو کہتنے کہ لڑکی اپنے والد یا سرپرست کی مرضی کے خلاف بھی شادی کر سکتی ہے اگر ان سے کیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ اگر وہ ایسا کرے تو کیا اس کا نکاح درست ہوگا یا اسے فسخ یعنی کینسل کر دیا جائے تو علماء کے گروہ جس میں حنفی اور کوئی اعتدال پسند فقہ ہیں وہ شافعی حملی علماء وہ کہتے کہ جناب یہ نکاح باطل ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کوئی نکاح ہے یہ لڑکی کا گناہ گناہ کر رہی ہے کہ جناب پیرنٹس کو سمجھے بغیر اشادی کر لے ان کا پوائنٹ آف یو ہے تو اب ہم پوائنٹ آف یو صرف دیکھ رہے ہیں ریزنز کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ دلیل کیا قرآن اور سنت میں کیا حکم ہے اگر سوال یہ ہو کہ لڑکی کا سرپرست اس کے بچپن میں اس کا نکاح کر لے تو کیا بالغ ہونے پر اسے حق حاصل ہے کہ اگر اسے اپنا شوہر پسند نہ ہو تو اس نکاح کو فسق کر سکتی کینسل کر سکتی تو علماء احناف کہتے ہیں کہ ہاں جی صورت میں کر سکتی ہے جب اس کا سرپرست باپ یا دادا کے علاوہ کوئی اور ہو اگر اس کا نکاح اس کے باپ یا دادا کر رہے تو پھر نکاح کو کینسل نہیں وہ کر سکتی جب کہ اعتدال پسند فقا کا نکتہ نظر ہے کہ لڑکی کو پوری ازادی ہے کہ وہ بالک ہونے پر وہ چاہے تو نکاح کو کینسل کر سکتی یہ پوائنٹ او ہے ریزن ابھی ہم دونوں سکول آف تھارٹس جو اس ایشو پہ ان ایشو پہ جو آ رہے ہیں تو اس کو آگے دیکھتے اچھا اگر لڑکی کسی ایسے شخص کو اپنے جیون ساتھی کے طور پر چن لے جس کا خاندان لڑکی کے خاندان کا ہم پلہ نہ ہم پلہ کا مطلب یا کف جسے عربی میں کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو کیا اس معاملے میں لڑکی کے سرپرستوں کو کوئی آثورٹی ہے تو اس میں ایک گروہ کچھ فقا کہتے ہیں کہ اگر لڑکی نکاح کر لے تو اس کے سرپرست اس کو عدالت سے کینسل کروا سکتے ہیں جب دوسرے گروہ کے فقا کے نزدیک کسی سرپرست کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کو کینسل کرے سرپرست مراد ان کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ان کے کوئی چچا کوئی دادا وہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کینسل نہیں کروا سکتے ہیں یہ فیصلہ تو خود انہی شہر یا بیوی کا اپنا ہی ہے کہ جو وہ نکاح کو جاری رکھے یا طلاق کرے یہ ان کا اپنا ڈیسین ہے کسی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میہ بیوی پر پریشر لگا کے طلاق کروا لے یہ بھی نہیں تو کچھ فقہ کا یہ تو اب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی ریزنز کیا ہیں کس ریسز پہ تو آئیے جناب ایک گروہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو ابو دعوت کی کچھ حدیث ہیں تو اس پہ وہ بیان کرتے ہیں اب یہ ان کی ریزن دلیل اپنی بیان کر رہا ہے کہ سہید عیشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جس خاتون نے اپنے ولی ولی سے مراد بہی پیرنٹ سی کہ اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے اپنی تین مرتبہ فرمایا کہ اگر شہر اور بیوی تنہائی میں کٹھے ہو گئے تو جو مہر ہوگا وہ اس وجہ سے ملے گا کہ جو اس خاتون کو پہنچا ہے اگر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو حکومت اس کی ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو اچھے اور رشتہ دار نہیں ہے ان کا ریسپونسیبل تو پھر انہوں نے یہی رسول اللہ فرمایا کہ حکومت ہی اس کا ولی ہے تو یہ اس میں فرمایا اچھا پھر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم فرمایا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں کہ نکاح کے لیے لازمی ولی ہونا چاہیے تو یہ تو اب جو فقا جو اختلاف کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ اسی لڑکے لڑکی نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے برعکس ولی کے رضا مندی کے لازم نہ ہونے والے قائل علماء کا کہنا ہے کہ اس آدیث میں کوئی قانونی حکم نہیں دیا والدین پیدا کرتے ہیں اسے محبت سے پالتے ہیں اس کے نخرے اٹھاتے ہیں تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہوئے والدین کو سرے سے نظر انداز کرتے یہ مراد ہے یعنی اس حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب کہ یہ اگنور کر کے ایک شادی کا ڈیسین جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈیسین لینا انہوں نے تو ان سب کو اگنور کرنا یہ غلط ہے یہ مراد اس حدیث کا یہ ہے اچھا پھر مزید وہ بیان کرتے کہ دوسرے یہ کہ عام طور پر نوجوان لڑکیوں کو باہر کی دنیا کا تجربہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی ہو کوئی بھی ایسا آدمی کے جو حوث پرست اس کی سادگی اور معصومیت سے فائدہ اٹھا کر انہیں ورغلا سکتا ہے تام طور پر والدین اپنے اولاد کا بہلا ہی چاہتے ہیں یہی وجہ کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ کماری لڑکیاں اپنے ولی کی رضا مندی کے بغیر نہ نکاح کریں یعنی شادی ضرور کریں ان کا انہوں نہیں کرنا ہے انہوں نہیں ایک سیلیکشن بھی انہوں نہیں کرنی ہے لیکن پیرنٹس کو اگنور نہ کریں اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو ان کو بس ایک معصومیت کے ساتھ شادی کر لے اور پھر اس کے بعد اسے پرابلم داتی رہے تو یہ مراد ہے اس کی اس حدیث کا مطلب ہو یہ سمجھ اس کا ریورس اپ کرنے تو لڑکے پہ بھی وہی آتا ہے کہ ہو سکتا یہ آج کل کے زمانے میں ایسے کیس ہوئے کہ ایک خاتون نے شادی کی اور اگلے نے لڑکے نے جناب کر لی لیکن ہوا کیا کہ اس لڑکے کے جو بھی ایسٹس ہے تو وہ لے لی اور لے کہ جناب اگلی کہتی چلو ابھی طلاق دو تیس طرح کے کیس آپ نے سننے ہوں گے تو اسے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ولی کو لازم جو نہیں سمجھتے فقا وہ قرآن مجید کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن روحی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ اَنْ يَنْ يَنْ كَحْنَ عَزْوَاجَهُن اے سرپرستو اگر تم خواتین کو طلاق دو پھر ان کو عدد پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو یعنی مراد یہ کہ اب ایک خاتون کی الیدگی ہو گئی شہر سے تو اب عدد کا پیریٹ ہو گیا اب وہ الیدگی ہو گئی الیدگی کے بعد اب وہ خیال آیا شوہر پرانے شوہر کو پرانی بیگم کو کہ نہیں بھی ہم سے غلطی ہوئی ہے چلو شادی کر لیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کے سرپرستوں کو یعنی پیرنٹس کو کہ بھی آپ اس کو نہ روکے ان کو کرنے دیں شادی اس لئے ایک ظاہر ہے کہ این ممکن ہے ان کے بچے ہوں اور وہ اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو غصہ آیا ہو گئی یہ الیدگی لیکن اب افسوس ہو رہا تو اللہ تعالی نے اس لئے سرپرستوں کو روکا گیا کہ بھی آپ اس کو روکے نہیں کرنے دیں ان کو دوبارہ شادی اچھا ایک اور ارشاد ہوا اگر کوئی مومن خاتون اپنے آپ کو نبی سے نکاح کے لئے حبہ کر دے تو اگر نبی چاہیں تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں یا حبہ کسے کہتے ہیں یعنی آپ کو عجیب سا لگے گا اپنے کلچر کے لحاظ سے لیکن عرب کلچر میں یہ نورمل تھا یعنی ہوا یہ کہ اب جیسے خاتون جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ جناب میں آپ کو پوری آتوریٹی دے رہی ہوں آپ میری شادی کریں کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیا آپ اگر چاہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں ان سے اچھا ایسے بھی کچھ حدیث میں ایسے کیس بھی آتے ہیں خاتون نے اسی طرح ہی خوبہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا کہ بھی معذرت کے میں نہیں کر سکتا شادی اور اس میں یہ معاملہ تو اس وقت پہ ایک آپ نے جب بھی کہا تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ جی میں شادی کرنے کو تیار ہوں تو آپ نے خاتون سے کہا کہ جی آپ مجھے آتوریٹی دے دے چکی ہیں بتائیں آپ ان سے ان کا ہنجی تھی کیا تو انہوں نے ان کا نکاہ بھی کرا لیا تھا اچھا تو اب یہ دیکھئے کہ اس پورے آیات سے واضح کیا ہوتا ہے کہ اصل رسیئن تو اسی لڑکے اور لڑکی نے ہی رسیئن لینا ہے شادی کرنے کا چاہے حبہ بھی کرنا ہے اگر اگلیک آتوریٹی دے رہے ہیں تو وہ بھی تو وہی کر رہی ہے وہی لڑکا وہی لڑکی تو اس لیے اس کے لیے یہ بالکل درست ہے کہ اصل رسیئن انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے کہ اپنے پیرنٹس کو سات ضرور لے لے اس لیے تاکہ غلط رسیئن نہ ہو مقصد صرف یہ اب ولی کے جو لازم جو فقہ کہتے ہیں وہ کچھ حدیث بھی بیان کرتے ہیں اب جیسے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ طالعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون ایم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو شہد شدہ اب بیوہ یا طلاق ہو گئی ہے تو وہ خاتون ہیں تو ان کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور نہ کسی کماری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کیا جائے تو لوگوں نے حرث کیا کہ یا رسول اللہ وہ مجوان لڑکی جو ہے تو وہ تھوڑی ہوتے ہیں نا کہ اگر ان سے اجازت نہیں وہ اجازت دیتی بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتی تو آپ سے فرمایا کہ ان کے خموشی ہے تو وہ ہی اجازت ہوئی اور جو شہد شدہ ہے یعنی بیوہ یا طلاق ہو چکا ہوا ہے ان کے لئے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا تو وہ صاف بات کر لیتی ہاں جی ٹھیک ہے مجھے یہ پسند ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں لیکن جو کماری چھوٹی لڑکی جو ہے تو وہ عموما اس میں بڑیا ان کو شرم بہت ساتھ آتا تو وہ نہیں دیتی تو اس لئے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس لئے کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر تو صاف کہہ دے رہی اور اگر نہیں دے رہی تو اس کے لئے ایکسیپٹنس ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو جا چاہ دی اسی طرح ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایم یعنی وہ بلکل کماری پہلے سے شادی شدہ خاتون اپنی جان کو اپنی ولی کو نسبت زیادہ حق دار کماری اپنے بارے میں اجازت دے گی پوچھا گیا کہ کیا خموشی اس کی اجازت آپ نے فرمایا تو اس سے مسلم کی یہ حدیث ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل اسی لڑکی نہیں کرنا اچھا یہ ہمارے کلچر میں یہ ایشو لڑکیوں ہی آتا ہے لڑکوں کا اتنا نہیں آتا کیونکہ لڑکے تو صاف جو وہ کیا بھی دیتے تو اس لئے ایشو نہیں ہے تو لڑکیاں چونکہ وہ شرم کے ساتھ وہ نہیں کہہ دیتی کھلی بات تو اس لئے اس کی اجازت دے دی کیونکہ خواتین بھی اور ہمارے کلچر میں بھی تو ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہ ایم جنہیں کہا گیا تو یہ وہی خواتین ہیں جو پہلے سے شہر میں تجربہ جن کا ہو چکا ہو مثلا بیوہ خاتون ہیں یا طلاق کے آفتہ ہیں اس لئے کہ یہ خاتون تو پھر کھلی بات کہہ دیتی کہ وہ شرم پہ کیا حد تک نہیں رہتی وہ کھلی بات کہہ دیتی ہوتی ہیں لیکن جو بالکل کماری سی لڑکی جو ہے تو وہ اس میں آتا ہے ماما اچھا ایک اور روایت دیکھئے خانسہ بنت خزام انساریہ رضی اللہ تنہ ایک صحابیہ تھی تو وہ صحیح یعنی بیوہ یا شہر سے کر دی جسے وہ نہ پسند کرتی تھی تو ہوا یہ کہ یہ خانسہ رضی اللہ رسول اللہ نے پاس آئیں اور انہوں نے کہا پورا سینیریو بتا دیا تو رسول اللہ نے ان کے نکاح کو باطل ان ویلیڈ ہے قرار دے دیا کہ نہیں یہ کوئی نکاح نہیں یہ نہیں ہوا ظاہر کے والد نے شادی کروائی ان کو وہ بندہ پسند نہیں تھا تو اب وہ اس کے لئے عدالت تھی رسول اللہ صلی اللہ کی اور وہ اتنی ایک کہلیں کہ آسان سی عدالت تھی کہ ہر نماز کے ساتھ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ رکھے ہوتے تھے تو جس کا جو اشیو ہے فورا وہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ نے جو انفرمیشن لینی ہے تو وہ لے لیتے اس کے لئے کچھ منٹ ہی لگتے ہوں گے وہ جو بھی ان کا سینیریو ہے پوچھ لیا والد سے پوچھ لیا پوچھ کے اور ٹھیک ہے جی کینسل کر دیا کہ نہیں جی لڑکی کو پسند نہیں ہے تو اس سے پھر مزید حدیث دیکھتے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کی کچھ حدیث ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سہیں تو ارس کیا یا رسول اللہ میرے دیور نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا یا ان کا شوہر کا فوت ہو گئے تھے تو دیور نے پیغام بھیجنے کا کہا میرے والد نے اسے مسترد کر دیا اور میری شادی ایسے شخص سے کر دی جسے میں نہ پسند کرتی ہوں اب تو فرمایا کہ اس کے والد کو بلاؤ پھر آپ نے اسے معاملے میں پوچھا تو والد نے کہا میں نے اس کا نکاح صرف اچھائی دیکھتے ہوئی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھی تمہارا کوئی نکاح نہیں ہوا جاؤ جسے چاہو شادی کر لو تو یہ لگتا کہ یہ وہی خنصر کا کیس جس کو پوری تفصیل سے اس بک ابن ابی شیبہ میں تفصیل سے وہ آگیا سیناریو لگتا کہ اس میں کچھ منٹ یہ ہی لگے ہوں گے خاتون نے یہ ایشو رکھا والد سے پوچھا تو لگتا میں کتنے پانچ دس منٹ لگے ہوں گے اور پھر آپ نے ڈسین لیا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا ٹھیک ہے جی والد صاحب نے کوئی اچھے سوچتے وہی کیا ہے دے لڑکی کو پسند ہی نہیں ہے تو بس بات ختم پھر یہی واقع کو ایک اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ خانصہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں وہی تھی کہ ان کو پسند نہیں تھی تو رسول اللہ نے اس نکاح کو باطل یعنی وائٹ ہے یہ انویلیڈ کہ بھی یہ ختم کر دی ہے یہ شادی ہوئی نہیں ایک اور کیس ملتا ہے عبد الرحمن بن یزید انساری اور مجموع بن یزید انساری رضی اللہ یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک خضام ان کا نام تھا تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی جب کہ وہ اپنے والد کے منتخب شوہر کو نہ پسند کرتی تھی پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اس کا ذکر کیا تو اپنے والد کے نکاح کو باطل قرار دے دیا کہ وہ شادی نہیں منگ کرنا چاہ رہی تو پھر ابو لبابا رضی اللہ نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے شادی کر لی اور یحیی بیان کرتے کہ وہ ایک مرتبہ شادی شدہ تھی یہ خاتون یہ انہی کی کیسے لگتا ہے یہ خانسار حدیرہ ترنہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور خاتون جن کا یہ واقعہ ہوا تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے یہی کنفرم ہوتا ہے کہ اسی لڑکی اور اسی لڑکے کا ہی قاسم بن محمد رحمت اللہ یہ سیدہ عیشہ رضی اللہ کے بھتیجے تھے تو ان سے روایت ہے کہ سیدہ عیشہ رضی اللہ نے اپنی بھتیجی حفظہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی شادی منظر بن زبیر سے کر دی اب یہ سیدہ عیشہ رضی اللہ کی بھتیجی تھی اور پھر زبیر رضی اللہ کے بیٹے تھے منظر تو ان سے شادی کر لی لیکن اب لڑکی کے جو والد تھی عبد الرحمن وہ سفر کے لیے غائب تھے وہ گئے تھے کہیں تو کافی عرصے بہت ظاہر ہے اس زمانے کا سفر کوئی اکدم ختم نہیں ہوتا تھا تو جب عبد الرحمن واپس ہے تو نراض ہو بولے کہ اللہ کے بند ہو کیا میرے جیسے شخص کی بیٹی کی شادی سے پوچھے بغیر ہی کر دی اب سیدہ عشاء رضی نے سنی بات تو اپنے بھائی سے غصے سے بولی کہ کیا تم منظر جیسے لڑکے کو نا پسند کرتے تو پھر عبد الرحمن رضی نے یہ ہے تو اس کو تم کبھی کر سکتے ہو نا پسند کہ بہت اچھے مزاج کے لڑکے ہیں تو میں نے کیا تو اس میں کیا تو پھر وہ بھی مان گیا تھا تو یہ ایک کیس ہے اسی طرح حضیل کہتے ہیں کہ سیدہ علی رضی عنہ کے پاس ایک خاتون کا مقدمہ لائیا گیا جس کی شادی اس کی والدہ اور مامو نے کر دی تھی اور باپ کی مرضی کے خلاف کر دی تو سیدہ علی رضی عنہ کی عدالت میں آیا تو اپنے نکاح کو جائز قرار دیا سفیان کے رائے یہ تھی کہ ایسا درست نہ تھا کہ وہ اس کے ولی نہ تھے بلکہ علی بن سالح کی رائے کہتی کہ یہ درست ہے کہ علی رضی نے جیسے جائز قرار دیا تو وہ حکمران ہونے کی وجہ سے ولی کے قائم مقام تھے تو یہی تھا کہ لگتا ہے کہ لڑکی کے والد کو پسند نہیں تھی وہ شادی لیکن والدہ اور مامو نے کرا دی تو والد صاحب مقدمہ لے حضرت علی رہ دی رہی اور حکمران تھے خلیفہ تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ شادی وہاں پہ اور مامو بھی جب اس میں شادی ہوگی ٹھیک ہے بھی تمہیں پسند نہیں ہے وہ لڑکا جو ہے لیکن وہ لڑکا اچھا ہے تو انہوں نے اس پیس پہ اسے کر دیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اصل رسین یہ اسی لڑکے لڑکی کا یہ ہے جس نے شادی کرنی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے کہ بھی اپنی ان مشکلات کو بچانے کے لیے یہ ایک ہدایت ہے کہ بھی اپنے پیرنٹس کو ضرور لو ساتھ ایک تو یہ ایشو تھا یہ تو ہو گیا ختم اب آئیے ہم دوسرے ایشو پہ آتے بچپن کا نکاح یہ ہمارے کلچر میں رہا ہے کہ بلکل ایک سال کے بچے کو بیٹے کو یا بیٹی اس کا نکاح کر لیتے ہوتے اور پھر جب وہ جوان ہوں گے تو تب پھر ان کی رخصت ہی ہوگی یہ ہمارے کلچر میں رہا ہے قرآن مجید میں کوئی حکم نہیں یہ میں نے قرآن اور سنت میں جو پڑھا ہے مجھے تو نہیں ملا قبائلی اور دہاتی معاشرت میں یہ رہا ہے کلچر کہ بچپن میں مثال کے طور پر ایک بیٹے کے والد نے اپنے بھائی کو یعنی چچا یا اب جب جوان ہوں گا تو رخصتی ہو جائے یا اسی طرح ایک ماں نے کر لیا کہ وہ لڑکے کے مامو کی بیٹی کے ساتھ کر لی تو یہ ایک کیس ہوتے رہے ہیں نورمل لیکن رسول اللہ کیس میں ایسا نہیں تھا اس لئے قرآن و سنت میں کوئی حکم ایسا نہیں ملا اب قدیم فقہ نے پھر اتفاق ان کا یہی ہے کہ خیار بلوغ کیا ہوتا ہے کہ آپشن ٹو میک ایسی آفٹر بیکومنگ میچور یعنی جس وقت لڑکا یا لڑکی جس وقت جوان ہوں گے تو پھر ان کو یہ پوری آثورٹی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو اسی نکاح کو جو ان کے پیرنٹس نے کر دیا تھا تو اس کو وہ ویلڈ کریں یا اسے کینسل کر دیں یعنی ان کو پوری آثورٹی حاصل ہے تو قدیم فقہ کا اتفاق ہے اس میں اجواہ ہے اس میں اچھا یہ کیوں ہوا پرانے ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ عربوں میں تو نہیں تھا لیکن ایرانی کلچر میں اندین کلچر میں ایسا تھا تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی دعوت یہاں تک پہنچی بہت سارے ایمان لائے تو اب ان میں یہ ایشو آیا نا تو فقہ نے یہ کہ نہیں جی وہ بچے کا اگر نکاح کیا ہے تو وہ چلو ٹھیک ہے رہے گا لیکن جب وہ جوان ہوں گے تو پھر وہ چین وہ کریں بالک ہونے پر بچے یا بچی کی اجازت ہے کہ وہ نکاح کو کینسل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نکاح کو ویلڈ کریں اور رخصتی کر لیں دونوں کو یہ اتھوریٹی حاصل اب یہ شریعت اور فقہ کا فرق جو میں نے پہلے ارز کیا تھا ایک بھر پھر آپ یاد کر لیں شریعت وہ ہے جو قرآن میں کوئی حکم ہے اور سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے پریکٹیکلی اس طرح کی ہے جس میں ہزاروں صحابہ کرام کو معلوم ہے اور وہ سے ہزاروں آدیس آئی ہیں اور اس سے لے آج تک ہر ٹائم پہ لوگ اس پہ عمل کرتے آئے وہ سنت سکہ میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کا حکم ہے وہ تو اللہ تعالی کا حکم آیا لیکن جب وہ اشتہاد کرتے ہیں لوجیکلی سوچتے ہیں اس میں تو پھر وہ فتوہ اس پہ اس پہ کرتے ہیں اجماع پہ اجماع کہتے ہیں کہ جناب سکولرز کا اتفاق ہو چکا ہوا دین کا جیسے حکم ایسے ہے قرآن میں حدیث میں سنت میں تو سیم یہی حکم ہے یہ وہی میں ایک اگزمپل دیتی ہے کہ جیسے رسول اللہ مسلحت ہو کوئی معاملہ اب اس میں دیکھیں تو یہ مسلحت کا معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس لئے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ فیملیوں کا تعلق ہو اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ تجربہ ان کا ہوتا ہے تو اسی بیسس پہ وہ بتا دیتے ہیں بیٹی کو یا ساتھ شادی میں تمہارا یہ مشکلات آ سکتی ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کیونکہ ان کا تجربہ ہے اب ظاہر ہے کہ نوجوان لڑکے تو جذباتی ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایشو ہوگا تو اس لئے پیرنٹس بتا دیتے ہیں تو یہ استحسان کی ایک ایک مسال مرسلہ یہ بھی وہی ہے کہ کوئی مسلحت کے ساتھ کوئی معاملہ ہے عرف و عادت یعنی ایک نارمل کلچر میں جو معاملہ چل رہا تو اس لحاظ سے پھر فقہ اس لحاظ سے فتوہ دیتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فقہ جو بھی ایک ریسرچ کرتے ہیں تو یہ کوئی مقدس نہیں کیونکہ لے سکتے تو آئیے یہ اس کے لئے اب آپ بتائیے یہ بچپن کے کیس میں کیا خیال آپ کا یعنی اگر ماباپ نے کر دی ہے بچپن نہیں نکاح تو پھر یہ نکاح پہ اس کو لڑکا لڑکی جب جوان ہوں گے رخصتی کا ٹائم ہوگا تو کیا جناب ان کے لئے لازمی ہے کہ کریں یا اسے کینسل بھی کر سکتے کیا خیال ہے آپ خود ڈیسینل ہیں اب اس میں پریکٹیکل ہوگا کیا میں آپ بتا دوں آپ کو کہ آپ اگر پرانی روایت جو انڈین کلچر کی رہی ہے تو وہ ہی ہے تو آپ کہیں کہ لڑکے لڑکی کو کرنی چاہیے اس دونوں کو ویلیڈ ہونا چاہیے کہ وہ چاہیں تو کینسل کریں چاہے تو اس ہی نکال کو ایکسس کر لیں معاملے کو کر لیں تو یہ آپ لوگوں کا اشتہاد ایسے ہوگا کہ میں نے آپ کو ارز کر دیا اب آئی یہ تیسرے ایشو کوفو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہم پلہ یا برابر درجے کی فیملی میں نکاح اچھا لوجیکل ہی دیکھیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شادی صرف ایک لڑکے اور لڑکی میں نہیں ہونی بلکہ اُتھ کے پیرنٹس بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں لڑکی کے تو انہوں نے آپس میں ملنا ہے تو وہ آپس روایتی فقہ یہ کہتے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کی فیملی ہم پلہ نہ تو خاندان کی سرپرست نکاح کو کینسل کر سکتے سرپرست یوزیلی وہی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اس کو نکاح کو کینسل کر سکتے کر سکتے تو یہ یہ ظہرہ اجتہادی ہے جو روایتی فقہ نے کیا اچھا آپ کہیں کہ ہمپلہ ہوتا کیا تو اس کے لئے عموما فقہ نے یہ چھے پوائنٹس دیکھیں ایک تو یہ کہ اسلام یعنی ایک مسلمان لڑکی ہو تو اس کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا یہ تو قرآن مجید میں اکرم ہے اور اسی طرح مسلمان لڑکے کو غیر مسلم لڑکی سے شادی جائز نہیں ہے اس کے لئے ایک exception اللہ نے یہ کر دی کہ اہل کتاب کے لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس زمانے میں یہ اجازت دی تھی اس لئے کہ اس وقت پورا سپر پاور یہ مسلمان بن گئے تو پھر یہی امید ہوتی تھی کہ اب جو خاتون ہے اس میں جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ دین سے دور نہیں کروا سکیں گی پس یہی مقصد تھا اور آہستہ آہستہ پھر یہی ہوتا تھا کہ کچھ عرضے میں وہ ہی کرسٹین یا جیوز خاتون جن سے شادی ہوئی ہیں یا کسی گینگ کا حصہ ہے تو پھر آپ کرائیں گے شادی یہ کفوف میں یہ بڑی ویلیڈ بات آتی ہے آزادی یہ اس زمانے میں تھا کہ غلامی تھی تو آزاد لڑکی کی غلام مرد سے نہ کی جائے شادی کیونکہ ظاہر ہے کہ غلام مرد جب تک اس کی غلامی رہی ہے تو اس کا بلکل کلچر ایٹیٹیوڈ اور وہ سارے معاملات بہت ڈیفرنٹ ہوں گے مالہ دولت کے حساب سے بھی دیکھتے کہ امیر عورت کا نکاح غریب مرد سے نہ کیا جائے انہی ظاہر ہے کہ امیر عورت وہ تو اپنی لائف میں یعنی پیرنٹس بڑے امیر تھے تو بڑی اچھی لائف میں رہی ہے تو اب ایک غریب لڑکے سے شادی ہو رہی ہے تو وہ چھوٹے سے گھر میں جس میں بہت سارے رشتہ دار اکٹھے رہتے ہیں تو وہ پھر چلے گا نہیں شادی اس کا معاملہ پیشہ بھی دیکھ لیں کہ لڑکی کا خاندان ایسے پیشے سے تعلق ہو کہ جسے معاشرے میں بائزت سمجھا جاتا ہے تو اس کی شادی ایسے پیشے کے حامل خاندان میں نہ کی جائے جس کو معاشرے میں بائزت نہ سمجھا جاتا ہو آپ کہیں گے کہ جناب عزت اور بیزت ہی تو یہ ہر کلچر میں ہوتی ہے یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین کلچر میں ایک پرانا ایک اس میں رہا ہے کہ ہر کام کو انہوں نے دیڈیگیٹ کیا ہوا تھا تو اس کے لیے وہ بڑا اس کو اہمیت دیتے تھے کہ مثال کے طور پر مسلمان بھی تو وہ کلچر رہا ان کے ہمیں کہ مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے وہ ان کا جیسے سنارے کا بزنس سنار کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ پسند نہیں کرتے کہ جناب بیٹی کی شادی کسی اور ایسی فیملی میں کام کریں کہ جو کچھ اور کرتے ہوں کوئی اور کام کرتے کیونکہ وہ اپنے اس کو بڑی اہمیت سمجھتے رہے آج کل کے زمانے میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر بیروکریٹ ہیں تو بیروکریٹ وہ پھر اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی فیملی میں کرتے ہیں کہ جو یا تو بیروکریٹ اس لیول کے ہوں یا بزنس میں بہت آلہ لیول کے ہوں یہ بھی ایک ایگزیمپل اور پھر چھتا پوائنٹ وہ نصب کو بھی کہتے ہیں کہ آلہ سمجھے جانے والے نصب کی حامل لڑکی کی شادی کم تر سمجھے جانے والے نصب کے لڑکے سے نہ کی جائے یہ فقہ دین میں کوئی حکم نہیں ہم پلا فیملی نہ ہو تو لڑکے کی والدین بھائی چچا عدالت میں مقدمہ کر سکتے اور نکاح کو کینسل کروا سکتے ان کا یہ پوائنٹ آئیو اچھ اب یہ بعض اہل تشیعو اور بعض اہل سنت ان کا پوائنٹ آئیو یہ ہے اسی بیس پہ وہ نصب کی بنیاد پہ کہتے کہ سید خاتون کی شادی غیر سید سے نہیں کی جا سکتی تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ میں ایک پریکٹیکل کیس دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ایک سید فیملی تھی تو ان کے والد جو ہے نا وہ لڑکی تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ صرف لیکن انہوں نے نہیں کی اور پھر پریکٹیکل یہ ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے جا کے 35-40 years کی ایج کی ہو گئی تب بیجاری کی شادی نہیں ہوئی یہ بھی کیس ہوا ایسے ہوتے ہیں کی تو وہ نصب کی بنیان پہ آیا تو اب قدیم اس میں جو تنقید کرتے ہیں کو فکر کے ایشو کو امام مالک رحمت اللہ جو فقہہ کے بڑے ٹاپ لیول کے سکولر ہے پھر اس طرح محمد بن حسن شبانی صاحب امام ابو حنیفہ کے سٹوڈنٹ تھے اور بہت بڑے سکولر بنے دے پھر شافعی رحمت اللہ جو 204 ہجری میں انتقال ہوا اور پھر ایک رائے کے مطابق احمد بن حمل رحمت اللہ جو 241 ہجری میں انہیں آپ دیکھیں کہ مختلف ٹائم کے بڑے ٹاپ کے سکولر تو وہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام میں تقوی اور دینداری کے علاوہ کسی اور چیز کی کفات کا کوئی حیثیت نہیں ہے اگر لڑکی یا اس کا سرپرست اپنے سے کم تر سمجھے جانے والے خاندان میں نکاح کر دے تو پھر کسی اور اشتدار کوئی اس پر اتراز کا حق حاصل نہیں ہے تو دیکھیں اس قدیم کلچر میں بھی انہوں نے ایک یہ بڑا کیا کہ جناب بس صرف ایک تو دیکھیں اسلام ہے تقوی ہے دینداری ہے بس یہی چیزیں دیکھیں اور کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لڑکا لڑکی پسند کر رہے تو شادی ہو گئی کوئی اسے کینسل نہیں کر سکتا اب جدید تعلیم یافتہ فقہ بھی اس میں تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ اپنے حسب نصب پر فخر کرتے تھے اور طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو حقیر سمجھ کے اس میں شادی بیعہ سے اشتناب کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ نے ان اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے بعد میں پھر بھی مسلمانوں میں دیگر جہلیت کی عادت باقی رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک انسان سب برابر ہیں اس کی تعلیم اس زمن میں اتنی واضح ہے کہ مسئلہ قفو کو دین سے انعراف کے سوا اور کچھ قرار دینا مشکل ہے یہ تو دین کے خلاف ہے معاملہ بس وہی ویلڈ ہے جو دین کا معاملہ ہے جب وہی بس دیکھ لیں اتنا ہی کافی ہے تمام مرد اور خواتین برابر ہیں اور شادی کر سکتے اور پھر ذات پات کا نصاب نظام اسلام کے خلاف ہے کوئی انصاف اور عدل ہی اسلام کا اصول ہے سب انسان برابر ہیں اور اس میں بس ایمان اور تقویہ ہی کی حصیت ہے اس کے لئے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام انسان خواتین تم سب کس کے اولاد ہو تم سب آدم اور حووہ کے اولاد ہو آدم کی اولاد ہیں تو سب انسان برابر اور رسول اللہ نے اپنے ایک بالکل تواتر کے ساتھ جو آپ کا ارشاد آپ کا جو لیکچر تھا آخری حج میں آپ نے یہ بتایا تھا تفصیل سے کہ جناب ہر انسان برابر ہیں اور انسان خواہ وہ عرب ہوں چاہے وہ غیر عرب چاہے وہ افریقی سب انسان برابر اور سب کو اس کو برابر کا status حاصل ہے آپ نے یہ فرما دیا تھا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کفوف میں صرف دین کو دیکھ لیں اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت تھی اس کے لئے پھر وہ کچھ حدیث بھی بیان کرتے ہیں یہ اب وہ کرتے ہیں جو کوفوف پر حامی ہیں کچھ فقہ جو کہتے ہیں نہیں جی کوفوف پر لازمی دیکھنے کے لئے کہ جیسے یہ حدیث معاذ بن جبل رضی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا عرب ایک دوسرے کے کوفوف ہیں اور ازاد کردہ غلام ایک دوسرے کے لیکن اس پھر پھر تنقید یہ بھی آتی ہے کہ جناب یہ حدیث نہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے سلیمان بن اب جون اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ قابل اعتماد ہیں کہ نہیں اس کا میں پتہ نہیں تو یہ اس پھر تنقید کی جاتی ہے اسی طرح ایک حدیث ہے جابر رسول اللہ صلی اللہ سے کم نہ لیکن اس پھر تنقید یہ آتی ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ مطروک ہیں تو یہ حدیث اثنٹک نہیں اسی طرح سلمان فارسی رضی 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 فرمایا کہ ایرانیوں کو عربوں کے عورتوں سے نکاح سے منع فرما یا لیکن اس پھر یہ تنقید کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے لوگ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو آتھنٹک نہیں ہیں جیسے سری بن اسماعیل صحابہ جو مطروک ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ویلڈ ہیں کہ نہیں یا ایک آدمی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تو انہ حدیث کو پھر یہی تنقید آتی ہے پھر علی رضی اللہ کا ارشاد آئے کہ بھی اپنی بیٹیوں کو کفوف سے باہر نہ شادی کرنا تو بیٹے نے کہ اب بجان ان کے کفوف کون ہے فرمایا زبیر بن عبام کی علاج لیکن اس میں بھی راوی وہی ہیں جو مطروک مطروک کا مطلب جن کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ آپ کون ہیں ان کے یہ کس حد تک ریلائیبل ہیں کے نہیں عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا بچوں کے لیے جن کو ہم پلہ رشتے ڈھونڈو تو ان کی شادی کرو تو اس کے لیے پھر حدیث کو کرمہ بن ابراہیم بن حشام بن عروہ سے روایت کی ہے اس پہ تنقید نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے لیکن اب یہ کفو ہے کیا تو کفو کا وہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو سکولرز نے کہ ایک اسلام اور تقویہ یہی چیز امپورٹنٹ ہے اور باقی چیزوں میں کوئی اس سے انویلیڈ نہیں کر سکتا باقی ٹھیک ہے لڑکا لڑکی جو ہے وہ آپس میں سوچیں اور کر لیں حضادی کے حساب سے دیکھنا ہے وہ خود دیکھیں فیصلہ کریں لیکن اس میں کوئی کسی کو آثورٹی نہیں ہے کہ ان کے نکاح کو کینسل کر سکیں اچھا اب کا سری تقاضہ ہے کہ کسی لڑکی کو کسی شخص کے نکاح میں دیتے وقت یہ دیکھا جائے کہ وہ شخص اس کے جوڑ کا ہے اگر جوڑ کا نہ ہو تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان دونوں کو کا نباہ ہو سکے گا نکاح سے مقصود تو اقلا بھی اور نقلا بھی یہ یہ کہ زوجین کے درمیان مودت مودت اور رحمت اور ایک دوسرے کے پاس سکون آسل ہو یعنی آپ دوسرے میں محبت ہو آپ خود سوچ لیں کہ بے جوڑ نکاح وں سے اس مقصود کے حاصل ہونے کہ کہ کہاں تک توقع کی جا سکتی ہے اور کون سا معقول انسان ایسا ہے جو اپنے لڑکے یا لڑکی کا بیع کرنے میں جوڑ کا لحاظ نہ کرتا ہو اگر آپ اسلامی مساوات کے مطلب سے سمجھتے ہیں کہ ہر مرد کا عورت اور ہر عورت کا ہر مرد سے صرف اس منا پر نکاح کر دینا کر دیا جائے کہ دونوں مسلمان بلا اس لحاظ کے کہ ان میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہے یا نہیں تو دیکھیں لوجیکل تو لگتی ہے بات کہ بھی لڑکا اور لڑکی کا کچھ مزاج اور آپس میں ایک دوسرے سے ویلڈ کرنا تو یہ ہے وہ ٹھیک ہے اس کے لئے تو لیکن اس کے لئے پھر کوئی قانونی حیثیت وہ کرنا مشکل کا ہم اس کے لئے یہ ہے کہ لڑکے لڑکی کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں دیکھ لو اچھی طرح اور پیرنٹس بھی دیکھ لیں تاکہ پیرنٹس بھی دیکھ کے اپنے تجربے سے بتا دیں ان کو بتا کے پھر اس کے پار اسی ان کو کریں اشادی کریں یا نہ کریں کہ اگر ان سے آپس میں میچ کرتا ہو تو فقہ نے اس جوڑ کا مفہوم مشخص کرنے کا کوشش کی اور ہر ایک نے اپنے طریقے پر بتایا کہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان کن کن امور میں مماثلت ہونی چاہیے اچھا وہی مماثلت ہے کہ وہ جو چھ پوائنٹ میں نے ارز کی تھے ان تفصیلات میں بعض فقہ سے اختلاف دی ہے اور بعض سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں مگر فل جملہ عقل عام پر تقاضی کرتے ہیں کہ زندگی بھر کی شرکت اور رفاقت کے لیے جن دو ہستیوں کا ایک اور حیثیت مالی حالات اور ساری چیزوں کی مماثلت دیکھی جانی چاہیے ان امور میں اگر پوری یقصہ نہ ہو تو کم از کم اتنا تفاوت اتنا فرق بھی نہ ہو کہ زوجین اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور افاقت نہ کر سکے یہ انسانی معاشرت کا ایک حملی مسئلہ ہے جس میں حکمت عملی کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے تو آدم کی ساری اولاد کی یقصہ ہونے کے نظریہ آپ یہاں چلانا چاہیں گے تو لاکھوں گھر برباد کر دیں گے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ محض نسل و نسب کی بنا پر ذات پات اور اونچ پنچ کا مسئلے کو فسق کر کہ ہندوؤں کی طرح کچھ اونچی اور کچھ نیچی ذات نے قرار دے رکھی ہے تو ان پر مجھے بھی ویسے اعتراضہ جس آپ کرتے ہیں جن سکولر نے یہ لکھا ہے تو وہ بھی اس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ ذات پات میں کوئی حیثیت نہیں ہے آپ باقی چیزیں لوجیکل ہی دیکھ لیں کہ جو آپ پس میں محج کرتی ہوں تو محج ضرور کر لیں لیکن کفر پہ جن حضرات نے تنقید کی ہے تو قرآن مجید کی آیات پہ پھر وہ اس کی تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ وہی صورت نساء کا ہے شاد جو میں نے ابھی ارز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو ان ستقو رب کم اللذی خلق کم من نفس واحد تیو وخلق من ہا زوجہ و بس من ہما رجال کثیر و نساء ہے لوگو اپنے رب سے خبردار رہیے جس نے آپ کو ایک جان سے تخلیق فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بدھا رہا پھر ان دونوں سے کثیر مرد اور خواتین دنیا میں پھیلا دی تو یہی سے پتا چلا کہ یہ آدم الاسلام ہی ان کے والد ہے اور حووہ رضی اللہ ہی ان کی والد ہے تو سارے انسان برابر ہے تو اس میں ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہاں لوگو یقینا ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور پھر آپ کو قومیں اور قبیلیں بنا دیا تاکہ آپ آپ اس میں تعریف حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کا آپ میں سب سے زیادہ باجزت وہی ہے کہ آپ میں سب سے زیادہ متقی ہے یعنی جو احتیاط کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں برائیوں علم رکھتا ہے اور دیکھنے والا کہ ابھی یاد رکھو سارے انسان ایک دوسرے کے برابر ہے تو بس صرف یہ ہی فرق آتا ہے کہ جو نیک دار ہے اور جو برا آدمی ہے تو بس اس سے بچے شادی میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ ایسے لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو آپ کو بعد میں پتا چلا کہ آپ کو پہلے پتا چل گیا کہ ان کا کلچر ایسا رہا ہے کہ جناب وہ آپ کے ساتھ معاملہ چلے گا نہیں یا اسی طرح لڑکی کو پتا چل جائے کہ لڑکا تو جناب کسی مجرم مانہ حرکتیں کر رہا ہے تو بھئی اس سے بجھ رہا ہے نہ کر تو یہ اس کا آتما پھر سورة نساء میں مزید حکم ہے جن خواتین کے ساتھ نکاب کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے نکاب کے لئے حلال ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کر کے ان سے شادی کریں یعنی بطور مہر اور گھر کی اخراجات کی ذمہ داری کی آپ ذمہ داری لیں پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ چوری چھپے عاشنائی کرتے ہوئے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بس حرام تو وہی خواتین آپ کے لئے حرام ہے کہ جو آپ کی والدہ ہیں بہنیں آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی خالہ یہ ہیں یا پھر آپ کے ساتھ ہیں بس اس کے علاوہ اور سب جائز ہیں لیکن یہ فرمایا کہ جناب اس کی لیں کہ فیننانشل معاملات کی اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کا خطبہ ارز کر دیتا ہوں کہ جو ابھی میں نے ارز کیا تھا آپ کے ترجمے کا آپ کے سامنے ارشادات کے ساتھ ارز کر دیتا ہوں آپ نے خطبہ حجت الودا جب آخری حج کے موقع پہ آپ نے پورے انسانوں کو ارشاد فرمایا تھا تمام لوگ آدم کے اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے لوگو سنو آپ کا رب ایک رب ہے کسی عربی کو عجمی پر عجمی سے مرات کہ جو عرب کے علاوہ کوئی ہو ان کو کوئی فوقیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی کالہ کسی گورہ سے بہتر ہے نہ کوئی گورہ کالے سے فضیلت صرف اور صرف تقوی کی سبب ہے تو یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی میں تو قفوف کے قائل ان کہتے ہیں کہ سید لڑکی کے نکاح غیر سید لڑکے سے درست نہیں ان کے لئے اپنی تعریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سید ہیں تو آپ نے خود اپنی تین بیٹیوں کی شادی غیر سید حضرات سے کی ہیں انہیں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی شادی ہوئی تھی بن امیہ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور امی کلسوم رضی اللہ نمہ کی شادیاں بھی بن امیہ کے چشم اور چراغ سجدنہ عثمان رضی سے کی تھی تو یہ بھی رسول اللہ کی فیملی سے باہر کے لوگ تھے اور اس میں آپ دیکھئے تو آپ تو رسول اللہ نے اپنی تیسری بیٹی امی کلسوم کی شادی پھر عثمان سے ہی کر دیتی تو دیکھئے رسول اللہ کی چار بیٹیاں تھی اور تین بیٹیوں کی شادی وہ اپنی فیملی سے باہر کی تو عرب میں رسول اللہ کا جو خاندان تھا وہ بنو حاشم وہ خود کو سب سے بہتر سمجھ دیتے آپ نے اپنی پھپی ذات بہن سیدہ زینب بنت حجش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام سیدہ زید بن حار رضی اللہ سے کر دی تھی اور اسی کا ذکر قرآن مجید کی سرات العذاب میں اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی جو فیملی اسی طرح اپنی چچا ذات بہن زبعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ کی شادی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ کے چچا زبیر تو ان کی بیٹی تھی زبعہ ان کی شادی انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ سے کی جن کا قبیلہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا تو ان سے ہوئی تو یہیں ایویڈنس سے یہ سامنے آتا ہے کہ جناب وہ نسل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں سارے انسان برابر ہیں بس اپنے تقوی کے لحاظ سے ہی دیکھیں تو یہ لیں جسی ہیں کچھ اور روایات دیکھ لیجئے کہ آپ نے بنو بیادہ کو حکم دیا کہ اپنی لڑکی کی جو ایک ازاد کرتا غلام تھے جو پچھنے لگایا کرتے تھے اکوپنچر جسے کہتے تو وہ کرتے ہوتے تھے وہ اصاب اور غلام تھے ان کو ایک عرب کو انہوں نے کہا کہ بیٹی کی شاید ان سے کریں بہت اچھے ہیں اسی طرح فاطمہ بن انتقیس جو قریش کی ایک معزز گرانے کی خاتون تھی ان کا نکاح اپنے سیدنا اسامہ بن زید رضی سے کروایا جو کہ ایک ازاد کردہ غلام وہی زید رضی 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 حبشی ایک افریقی غلام تھی ان کا نکاح انسار کے ایک گرانے میں کیا پھر جلیل القدر صحابی ابو حزیفہ رضی 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 بیٹی سیدہ امہ کلels رضی رضی اللہ علیہ سے ہوئی ہے وہ بھی سید نہیں تھے آپ کی دوسری صاحب زادی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کی یکے بعد دیگر چار مرتبہ ان کی شادی ہوئی اور ان کے پہلے شوہر مصحب بن زبیر تھے دوسرے عبداللہ بن عثمان تیسرے زید بن عمر بن عثمان اور چوتھے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمت اللہ علیہم ان میں یہ چاروں سید نہیں تھے یعنی ایک جو ہے وہ زبیرہ دیرہ تھا ان کی اولاد سے تھے اور ایک دو ایسے صاحب تھے کہ جو عثمان عثمان کی فیملی سے آئے اور ایک عبد الرحمن بن عوف عثمان عثمان کے ایک بیٹے تھے تو وہاں سے ہوئی اچھا چار بار کیوں ہوئی کہ وہاں پہ جنگیں ہوتی رہیں اور مرد زیادہ تر جہاں بھاک ہوتے رہے تو اس لئے ان کو چار مرتبہ کرنی پڑی تو یہیں ہسٹوریکلی پھر یہ ملتا ہے ان کے شادیوں سے کہ جنب کوئی نسل کی کوئی حیثیت نہیں تو بہرل آپ ڈسین اپنے لینا فیصلات میں کرنا تو جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسن جزا